بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب متحدہ اوپوزیشن نے قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ بریفنگ کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ فواد چودری صاحب نے آج کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہی ہوں گے اس سمیت دن بھر جو ہم موضوعات رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مزود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ بریفنگ کا اوپوزیشن نے بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے عوامی مسائل کا حل کیسے ممکن ہے جب اوپوزیشن اور حکومت کسی بھی معاملے پر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے مسائل کی حل پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں جی یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ سیاست میں کافی کچھ ہو رہا ہے جو نظر نہیں آرہا بزاہر لیکن ہو رہا ہے اور وزیراعظم صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ تین مہینے تک ان کے جو ساتھی ہیں وہ سارے اسلامباد میں رکھیں اس کی دو تین وجوہات سمجھ میں آتی ہیں جو وزیراعظم صاحب کو یقیناً ان کے ایک تو یہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں مل سے باہر نہ جائیں کیونکہ کسی بھی وقت کوئی نمبر کی ضرورت پڑ سکتی ہے کوئی بل آ جائے کوئی قرارداد آ جائے کوئی طرح سے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پرائم سٹر نے وہ بل اپروف کروانے ہیں ابھی وہ بل جو کہ اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے تو ان بل کو منظور کروانے کے لیے پھر ضرورت پڑ سکتی ہے عراقین پارلیمنٹ کی وہ ہوگا اجلاس وہ ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ کردہ جاری ہوگا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے وزیراعظم صاحب کو یہ اطلاع مل گئی ہو کہ ان کی بہت اہم شخصیات ان کی ٹیم کی انہوں نے لندن میں مسلم لیگ نواز کی قیادت سے رابطہ کی ہے اچھا نہ میں کسی کا منشن نہیں کروں گا اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ رابطہ پہلے بھی رہا ہے تو ایک ہمیشہ سلام دعوت ہو رہی ہے رہتی ہے اور کوئی شخصیات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ اپنا جو دائرہ عباب ہمیشہ ان کا وہ ایک الگ سے ان کا تو لندن میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کی ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت سے کی ہے اب وہ ملاقات اس میں ہوئی ہے یعنی اس کی میں فیلان ڈیٹیلز یہاں پر بات نہیں کرنا چاہا رابطہ ہوا ہے اور بڑے مضبط قسم کی کپ شپ لگی ہے کوئی شخصیات کی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ میاں نواز شریف نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت جو لندن میں اور بھی قائدیں رابطہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور بڑے اچھی کپ شپ بھی لگی ہے ترجیوں کا محسم کافی سو فو دوسرے جو اتحادی ہیں ایک اور بڑے اتحادی ہیں عمران صاحب ان اتحادیوں سے پیپلز پارٹی کی قیادت میرے خاص سے آج بھی ملاقات ہے ایک آر دن پہلے بھی ہوئی ہے ملاقات لاؤر میں ہو سکتا ہے یہ اطلاع ہو وزیر عظم صاحب کو یہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو ہمارے پاس تو یہ اطلاع ہے ٹھیک ہے گاجر کا حلوہ بھی تھا بڑے اچھا تھا اچھا اور سوپ یخنی لندن میں چکن کیے گرم گرم تو پھر وہاں سے کچھ بیانات وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہ آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ عمران صاحب عمران صاحب کو یہ اطلاع ہو نہیں ہے تو اطلاع کرنی چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اچانک میرے قریبی لوگ جو ہیں وزیر عظم صاحب کے ایک انتہائی اہم اہم انتہائی اچھے وز انہوں نے ایک محفل میں بیٹھ کے کہا کہ یار میں کہاں پھنس گئے کہاں میں مجھے متھ لگا دیا ہے میں نوازشی صاحب کے ساتھ اچھا خاصا تھا یہ مجھے کام پھنسا دی ہے یہ انہوں نے اور مطلب ہے گیٹ نمبر چار تو بند ہے ان دنوں بند ہو گیا ہوئے لیکن گیٹ نمبر چار کے کہیں آس پاس انہوں نے جا کے یہ فریاد دیا کہ مجھے کہاں پھنسا دیا مجھے کیوں پھنسایا تھا وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی گیٹ نمبر چار بند ہے تو اب بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو جو خان صاحب کی جو لائل ٹیم ہے نا تو لائلسٹ وہ جو کور ہارٹ کور ہیں وہ تو ہیں وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے باقی جو لوگ ہیں نا الیکٹیبلز جیتا وہ پڑ پڑ ہارٹ شروع ہو گئی ہے کہ یار ایک منٹ ذرا دہاڑییں ویڈییں لگ گئیں بہت سے لوگ آج خان صاحب نے خواہد ایک بات کی کور کومیٹی کے جلاس میں کہ پچھلی حکومتوں کی بھی اور اس حکومت کی بھی لائی جائے کرپشن تو اس حکومت کی کرپشن کیا مطابق seen وزیر خود آگے کہیں گے میں نے کرپشن کی ہے تو یہ کیسی بات کی ہے پرائم سٹر صاحب نے مطابق ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی کرپشن بھی لائی جو انہوں نے تو کی ہے تو وہ کیا کہیں گے آگے میں نہیں کی ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ پچھلی حکومت کی بھی اور اس حکومت اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا علم ہے اس حکومت کی دور میں بھی کرپشن ہوئی ہے پہلے بھی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے انہی کریکشنز کے اوپر تو خان صاحب الیکٹو کرائے تھے لیکن پھر اس کے بعد ہی ہوا کہ اب مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس دور میں زیادہ ہوئی ہے کہ اس دور میں زیادہ ہوئی ہے اس دور میں کردہ زیادہ لیا گیا اس دور میں یہ ریس چل رہی ہے نا تو اب خان صاحب کو یقیناً اپنے اتحادیوں پہ اور اپنی صفوں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو خطر اپنی صفوں سے ہوگا پہلے بھی ہمیشہ آپ دیکھیں یہ جو ان کو ووٹ آف کانپیٹنس لینا پڑا تو کیوں لینا پڑا یہ جو اچانک وہ واقعہ ہوا تھا حفیظ شیخ صاحب حفیظ شیخ صاحب گئے کہاں حفیظ شیخ صاحب ہے کتنی مارکو ٹائی ہوئی تھی یہاں پہ یاد ہے حفیظ شیخ صاحب کی سینٹ کا الیکشن ریوسف رضا گلانی ووٹ یہ ہو گیا ہنگامہ توت ارلائی جگڑے اور اکان بھی لینا پڑ گیا خان صاحب نے کہا میں سنگیاں توڑ دوں گا مطلب ایک ہنگامی کڑا ہو گیا تھا وہ حفیظ شیخ صاحب جس کے لئے تھا وہ حفیظ شیخ صاحب حفیظ شیخ صاحب کہاں ہیں آپ جاں کے یہ رابطہ کہہ رہے ہیں غیب ہو گئے خان صاحب کو بھی نہیں بتا ہوا کہاں گئے وہ کتنا ہمارکو ٹائی بیماری کے لاج کے لئے گئے تھے باہر تو یہ جو ہے نا خان صاحب کو اب نظر افنی چاہیے اپنے لوگوں پہ اور اپنی جو ہے وہ مطلب تھوڑے سی طبیہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پاکستان پھرہ لگانے آ جاتے ہیں لوگ اور اس کے بعد جب بیمار ہو جاتے ہیں تو واپس باہر جائے اپنے گھروں کو اپنے اپنے پرندوں کی طرح اور اپنے گھروں کو اپنے اپنے گھروں کو لوڑ جاتے ہیں یعنی دانیوانے چک کے پاکستان سے نکل جاتے ہیں سب بیماروں کے یہ میں حفیشی صاحب کو اسے گھروں کو ایسی بات کر رہا ہوں اچھا تو خان صاحب کو اب گاجر کا حلوہ سوچیں آپ خان صاحب کو یہ جو ملے گی تلاہ ملے ملے گی ہوگی غالباً لیکن کسی نے بتایا ہوگی خان صاحب گاجر کا حلوہ اور یہ چکن یخنی لندن میں لندن میں اچھا حلوہ تو لاہور میں ہاں حلوہ تو میں نے کہا نا یہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے اتحادی ایسے ہاں اور بہت سارے لوگ ادھر بھی ادھر بھی خان صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا ہونی چاہیے اور یہ اطلاعات کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے اور یہ یہ شور بھی شور ہو گیا نا بیچ میں ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے سب جو ہیں وہ مطلعہ بھی در ادھر آجانے اچانک جو ہے وہ عجیب جو باتیں نہیں شروع کر دی ہیں تو میں نے کہا کہ ہارٹکور ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مارکٹ میں دستیاب ہیں ویسے بھی آج کل آپ کو پتا ہے روپے کی قیمت اور ڈالر کی حساب سے تو وہ ڈالروں میں اب روپوں میں ان کا حساب کتاب جو ہے نا وہ کدھر کون بکے گا جا کے یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ ڈالروں میں بکیں گے یا روپوں میں بکیں گے یہ بھی سوچنا ہے کہ پہلے جو سینٹ کے دوران بکے تھے وہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر میں ہم لے لیتے پیسے انہوں نے روپوں میں لیے تھے ان کا گھٹا ہو گیا اچھا بارا تو یہ صورت ہے یہ یہ خان صاحب کو ہے در پیش صورت ہے حالت دیکھنا آج سارا دن مطلب مختلف اچھا پرنسپل سٹانس بھی ہے پارٹیوں کا اتحادیوں کا پرنسپل سٹانس بھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سارے میں تو میں نے آپ سے بات کی نا کہ جو بکھنے والے ہیں تو وہ تو ان کی اپنی صفوں میں تو پیٹی ایج اندر لوگ بیٹھیں اتحادیوں کے پروپر پروپر ان کے جینل قسم کے ان کے آہ ایشیوز ہیں جیسے کراچی کے حوالے سے بلدیارتی آہ جو ایکٹ آئے اس کے حوالے سے مجرم بھی کاف اگر کہہ لیے تو یہ بکنے والے نہیں ہے صاحب ان کا ایک اس ایک سٹانس ہے پرلٹیکل سٹانس ہے جو باقی لوگ ہیں وہ تو وہ ہیں جو سترہ کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ شیخ رشی صاحب نے کمران خان کو بے وکوف ہے کہ ابنی حکومت گرا دے سترہ لوگوں کو پکڑ دے پتہ کسے پیسے پکڑے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اس بات کا دراک ہو رہا ہے یقیناً اور یہ یعنی کہ ان کو خبر ہے وہ ریاکٹ نہیں کر رہے ان خبروں پر نہیں ریاکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے ریاکٹ نہیں لیکن اصل میں دیکھیں مجھے نہیں الیکٹی بلز کی سیاست اور یہ سیاست جو ہے نا اس میں تو یہ تو ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں میں اب اس میں کیا بات کروں خان صاحب انہیں ظاہر حکومت میں رہنا ہے تو پھر ان کے ساتھ آتی رہنا ہے تو وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے تو اس میں کیا خان صاحب کو نہیں بتا حکومت کا نقصان اچھا تو پی ٹی آئی تو بہت میں نے پیرے بھی جانا پی ٹی آئی تو بہت تھوڑے سے پرانے لوگ ہیں خان صاحب کے جو خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں باقی لوگ تو سارے اور تو اچھا اب دیکھتے ہیں کہ تو یہ خان صاحب کو ایشو جو پرابلمز ہیں نا اس وقت وہ ایشو ہے کہ یہ مہنگائی اور خان صاحب اس بہران سے کیسے نکلتے ہیں یہ مہنگائی والا ایشو جو ہے نا یہ مہنگائی کا جو کریسس آ رہا ہے منی بجٹ اور ابھی یہ آنے والے دنوں کے اندر جو سارا کریسس کیونکہ آپ نے باہر ابھی فوری تو خان صاحب نے رکا اس کو لیکن آپ نے ان سے کمیٹ تو کر لی ہے نا تو اب یہ جو بہران آنے ہیں اس سے خان صاحب جو ہے وہ نبرت آزمہ ہونے ہیں انہوں نے اچھا تو یہ میں اپوزیشن جو ہے نا اپوزیشن کیونکہ اس وقت خاموش ہے اپوزیشن ایک طرح سے ہم سمجھ لیں کہ وہ یعنی اپوزیشن پی ڈی ایم الگ ہے اس سارے الگ رکھ جمعاتے ہیں نا مولانا فضل علمان صاحب کے اپنی سیاست ہے مسلم نون کے اپنی سیاست ہے یہ ابھی تو ایک پی ڈی ایم ایزل نہیں کہ انتخابی الائنس بنے یہ آگے جا تو یہ آگے دیکھنا ہے کہ یہ سیاست کس طرح جاتی ہے کس طرح جاتی ہے لیکن آہ خان صاحب کے لیے ایک میرا خان سے خبر جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور سب کے لیے اچھی ہونی چاہیے اور یہ اچھی ہونی چاہیے کہ وہ جو خدشات آہ مختلف قسم کے خدشات کا اظہار ہو رہا تھا اومکرون کے حوالے سے وہ اب تک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پرسم دو تین روز پہلے میں نے بات کی تھی اس وہ بات کچھ کچھ میں اپنے اس بات پہ بھی بھی قائم ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج انڈیا میں دیکھیں نا اومکرون کے پانچ کیسز آئیں سامنے اور وہ پانچ کیسز جو ہیں اس میں سے یہ پانچ سے زیادہ ہوں گے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ٹریول کر گئے ہیں اور پیچھے ان کا ریزلٹ آیا ہے تو جو ہے اس میں اومکرون نکل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے بے شمار لوگ اس میں جو بھی نئے لوگ آ رہے ہیں وہ اومکرون دیلٹا کو کور کر لے گئے بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن میں اپنے اس وہ جو بات میں نکل کی تھی میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ وائرس خطرناک انداز میں پھیلتا ہے پھیل رہا ہے لیکن یہ آہ ابھی تک انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہے یا لوگ جو احتیاط کر رہے ہیں یا جو لوگ بوسٹر ڈوزز لے رہے ہیں جو آہ حکومتوں کی طرف سے آہ پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ ابھی تک آہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسا شروع میں ہوا تھا نا اگر 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 دم سے تعداد اوپر جانی چورے جو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک کوئی ڈیتھ کہیں ریپورٹ نہیں ہوئی ہوسپیلز میں آئیسیوز نہیں بھنی شروع ہو گئے آم اور آج جیسے دو دسمبر ہو گئی تو اب اب چاہ آج مارکٹس کریش کر گئی ہیں دوبارہ یہ مارکٹس بھی تھی ہوئے نی یہ خبریں ہیں اور یہ سارا وہ تو وہ دب کچھ نہ بھی ہو تو مارکٹ ایسے کریش ہو جاتی ہے دنیا بھر میں عجیب صورتحال ہے مطلب کہیں کچھ ہو جائے تو سٹاک مارکٹ گر گیا ادھر ہونگ کونگ گر گیا ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ پتہ نہیں اٹھتی کب ہیں گرتی کب ہیں وہ ایسی جو ہے نا عجیب تو سبح سبح ہو گئی میں نے کہا آج کیا ہو گیا بھائی یہ بھی توجہتے ہیں بس وہ ادھر کچھ تین کس آگیا امریکہ میں بھی ایک کس ہو گیا تو دھرم کر گئے تو مارکٹ گر گئی تو مارکٹیں میں جو ہیں چھوئی موئی چھوئی مارکٹیں وہ اگدم سے اور پینک پینک میں آکے کیونکہ وہ پریشان تو ہیں لوگ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس میں پینک میں اگر آئیں گے تو نقصان کریں گے ابھی اس کو observe کریں monitor کریں ٹیسٹ کرویں ائرپورٹس پہ پابندیاں سارا کچھ لیکن overreact نہ کریں جو کہ ٹیول روکنے سے کچھ نہیں ہوگا ٹیول روک دیا تھا سارا لیکن اس کے باوجود وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا تھا تو یہ اس میں اور معیشت چل رہی ہے اور یہ سارا تو یہ خان صاحب کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اب ویسا crisis نہیں آرہا پاکستان میں بھی دنیا میں اللہ کہ رہے جو میں بات آج کر رہا ہوں وہ بات کل پرسوں ترسوں تک ایسے ہی رہے پوری دنیا میں اچھا ساتھ ہی جو دوسرا جو ایشو آ رہا ہے اس وقت وہ دو ایک جنگ تو بالکل آپ سمجھیں کہ ایسے کھڑی ہے proper hot war اور hot war جو ہے ویسے تو hot war جاری ہے نا مطلب میں سائبر پہ تو جاری ہے دولومیٹک فرنس پہ جاری ہے ایکنومک اس میں جاری ہے وارفئر میں وہ تو سارا چلی رہے لیکن ایک جو proper جنگ جسے کہتے ہیں وہ اللہ نہ کرے کے اور وہ ہے یوکرین کے لیول پہ یوکرین دو جگہیں ایسی ہیں یوکرین اور تائیوان جو بالکل جو ہے نا آمنے سامنے آہ دنیا کی بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں جا کر بڑی تیزی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ جو ہے یہ آہ امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یوکرین اور میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسیو جی پریس نے بھی تھوڑے پر اے پی نے بریک کیا خبر کے پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی گارنٹیز ایسٹ ورڈ نیٹو گارنٹی دیکھ کے ایسٹ ورڈ نہیں آئے گا یعنی یوکرین جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خبروں میں ہے اور یوکرین اچھا خاصا آتاس خبری دے رہی ہے کہ پیوٹن آہ پوٹ پوروڑ بیٹھ فور ڈیٹیل ٹاکس آن ٹوپنگ نیٹوزیٹ فر ایسٹ ورڈ ایسپ ونشن اور از یزیرہ کہہ رہا ہے رشیہ پلاننگ ایگریسیو مووز آگینٹ یوکرین بلنکن سے بلنکن نے سیکٹوی بلنکن جو ہے وہ آہ نیٹو کی سمٹ کے لیے موجود ہیں بیلٹک سٹیٹس میں لیٹویا میں اور لیٹویا سے وہ جا رہے ہیں سٹاکھوم اور سٹاکھوم کے اندر ان کی ملاقات ہوگی رشیان فورم منسٹر سجائی لروف سے اور وہاں پر وہ اس سے پہلے انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے بڑا سخت بیان دیا ہے اور اس کے جواب میں رشیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکن سفارتکار جو ہیں وہ جن کا تین ساتھ سے زیادہ ٹائم ہو گیا وہ یہاں سے جنبی سخت نکل جائیں اور واشنگڈن سے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں سے بھی نکل جائیں اسے پہلے کہا گیا تھا تو یہ تلخی جو ہے بہت بڑھ رہی ہے ترکی جو ہے وہ درمیان میں کوئی بڑا رول ترکی میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ترکی اس وقت جو ہے وہاں پہ جو کہاں فائننشل کریسس آیا ہے آج ان کے فورم منسٹر جو ہیں سوری فائننس منسٹر وہ بھی اپنے عدد تحرہ دیا گئے ہیں اور وہاں پہ وہ لیرا کا مسئلہ اور وہ سارے ایشیوز فائننشلی چل رہے ہیں تو اس وقت وہ ترکی جو ہے وہ آہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے بہت زیادہ کیونکہ انٹرنل کریسس ایسا ہے اور دنگان سے نبٹا لیں گے لیکن وہ اس وقت یہ بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ یوکرین اور اس اس محلے پہ یوکرین اور آہ جو ہے وہ پیوٹن اور ریس کا کوئی جھگڑا ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ آہ دیکھیں ایشیو یہ ہے کہ گلوبین میل میں ان کے جو آہ کینیڈا کے پرانے ایک آہ ایمبیسیڈر رہے ہیں افغانستان میں بھی رہے ہیں اور ان کے ڈیپلومیٹ ہیں انہوں نے گلوبین میل میں آج یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ پیوٹن اس پوزیسٹو سٹریکن یوکرین اور دیٹ وار کوڈ سپل آؤٹ انٹر دو آہ ایڈ دو ورلڈ سٹیج تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ معاملہ یورپ تک بھی پھیل سکتا ہے یہ معاملہ آگے تک بھی جا سکتا ہے اور یہ معاملہ لیکن میں آپ کو یہ پیوٹن کا مسئلہ پریزیڈن پیوٹن کا ایشیو کیوں ایپورٹن ہو گئی ہے کہ بلکل ایسے ہیں بلنکن کے ساتھ اچھا جنرل آسٹن لائٹ اور جو جنرل مارک میلی ہیں وہ ہیں اس وقت ساؤتھ کوریوں میں ہمارے لیے کیا پرابلم ہے ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے اس فرم پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دائیں ہوگا بائیں ہوگا آگے ہوگا پیچھے ہوگا اب جیو پولیٹس تو یہ ہی ہے جیو جیوگرافی سے اور پولیٹس آس پاس اچھا اب ایشیو یہ ہے کہ جو پڑوسی ہمارا وہاں پر آ رہے ہیں پریزیڈن پیوٹن بھارت چار دن کے بعد اچھا اور یہ تیہ نہیں ہے ابھی تک اور وہ انتہائی ٹینس مومنٹ پہ آ رہے ہیں یعنی یا تو ایک ہوتا ہے نا کہ نارمل سے حالات ہوتے ہیں تو پریزیڈ پیوٹن نائے موڈی ساملے جیسے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ان کا جو آنا ہے اور اس فور ہنڈرڈ وہاں پہ پہنچنا اور ساتھ ہی وہ جو مختلف اور ڈیفینس ڈیلز ہو رہی ہیں پھر وہی بات کہ ان ڈیفینس ڈیلز کے نتیجے میں امریکہ فورس ہوگا اس بات پہ مجبور ہوگا کہ وہ پامندیاں آئیت کرے کیونکہ وہ لوبی وہاں پہ جو چاہ رہی ہے اور یہ انڈیا کے لیے بڑا ایک ٹٹی مومنٹ ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا ان کے ڈیپلومیٹس کے لیے اور ان کے وہاں پر جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ساؤتھ بلوک میں ایک ایشو ہے کہ اس کو اس وقت ہم کیسے امریکہ اور مطلب بیلنسنگ ایکٹ کیسے کریں نہیں کر پائیں گے بلکل نہیں کر پائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ اور رشیہ اس وقت ایسے کھڑے ہو گئے ایسے ہیں اس وقت دونوں ایک دونوں نے ایسے ساتھ کھڑے ہیں بلکل چائنہ اور رشیہ یہ وہ پرانی آہ کولڈ وار نہیں ہے جب آہ چائنہ اور رشیہ کو آپ تانے دے دے کے کہ جی ایسے ہے اور یہ جونیر پارٹنر ہے اور یہ چائنہ تھرٹ ہے آپ کو فلانا ڈیمارکنہ اور اس کی اوپر جو ہے وہ آہم دیکھیں گلوبر ٹائمز نے آج ایک اس کے اوپر پوری سٹوری دی ہے کہ رشیہ سنبز اوور آہ چیوز فرم ویسٹرن پارٹنر تو کنویز موسکو اف چائنہ تھرٹ ٹیک ہے تو چائنہ تھرٹ رشیہ نے کہا ہے کہ کوئی چائنہ تھرٹ نہیں ہے اور گلوبر ٹائم سے کہہ رہا ہے فرسٹ ہائیوے بریج لنکنگ چائنہ رشیہ is ready to launch تو وہ بلکل جو ہے وہ آپس میں ایک ساتھ کھڑے ہیں تو اب اس صورتحال میں انڈیا اچھا یہ مومنٹ پاکستان کے لیے بھی ہے کہ کیا ہم ریفیوز کرنا ہے ہم نے یہ جمہوریت والا جو سمیٹ آف ڈیموکریسی ہے کوئی اس میں جانا ہے انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ ایک منٹ ٹھیڑ جاؤ اس میں تو ہمیں بلانا چاہے انڈیا کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے کہ ہم تو ہیں جمہوریت تو ہمیں بھی ہوئی ہیسے دیجئے پاکستان کو دے دیئے تو پھر ہم کتر ہیں بھائی اب ایک قوارڈ ہمارے ساتھ ہے ایک قوارڈ ان کے ساتھ ہے پاکستان میں تو قوارڈ بنا ہوئے نا پاکستان کے ساتھ امریکہ کا انڈیا کے یہ مسئی ایشو ہے اور پھر دوسری بات دیکھیں میں یہ ہم سے بھی بڑے بڑے ڈیپلومیٹک گوف اپ سوئے ہیں ماضی کے اندر اتنا بڑا گوف اپ یہ ہسٹوریکل گوف اپ ہے ایسا گوف اپ کبھی نہیں ہوا کہ دو سالوں کے اندر اندر پیدر پہ اور ساؤت بلوک میں یقیناً اس بات کی ریلیزیشن ہوگی وہ پڑوسی ہیں ہمارے اور مطلب ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا اس خطے میں کہ پاکستان کو اتنے بڑے ڈیپلومیٹک لیول پہ پیدر پہ گوف اپ سوئے نمبر ون آپ چائنا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چائنا لے گیا زمین آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دوخلام کے بعد وہ انفرسٹرکچر وہ ان کا بنتا رہا اس کے بعد آپ رہشیاں چلے گئے پھر آپ ایک کارڈ بن گیا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلا چاوہار نکل گئی ہاتھ سے چائنا نے وہ انویسٹ کر دیا یہ مذہب یہ اس لانگ ٹرم سٹریٹیجک ہوتا ہے نا پلین کہ نور ساود ہم نے اپنے گارڈڈور بنانا ہے وہاں سے افغانستان سے یورپ جانے ہر ملک کا ہوتا ہے پاکستان بناتا ہے انڈیا بناتا ہے ہر ملک بناتا ہے اس کے بعد افغانستان نکل گیا ہاتھ سے عمراللہ صالح کدھر گئے دیکھیں نہیں جلا وطن حکومت احمد شاہ ملسوس جونیر ڈی بیکل اگر اب ریشیہ اب کسی کو پتہ نہیں چلے خاموشی سے دو تازکستان میں اڈے ابھی تک ہیں ریشیہ کو ذرا آپ نے اوپر نہیں چاہیا وہ اڈے ویسے ویسے ہی وہ جو ہے وہ مطلب وہ تو وہاں سے وہاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہو جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اتنا لائن کے ساتھ ہو ایک کتار کے ساتھ اس کے بعد جو قوارڈ کو اٹھا کے اوکسز بنا دیں اور پھر وہ کیمیلہ ہیریز جو ہیں وہ وہاں پہ میٹنگ کریں تو اس میں مودی صاحب ہوں تو وہاں پہ وہ میٹنگ میں بلائیں نا کیمیلہ ہیریز ان کا کشمیر پہ بڑا سٹرانگ سٹانس ہے اور وہ ان سے پوچھے جائے گی کونسی یہ قوارڈ ہے کیا چیز ہو گئیں کہ جمہوریتیں ہیں چار جمہوریتیں ہیں لیکن اس کے بعد جب سمیٹ ہو تو باکستان بھی جال ہے جیس میں اچھا تو یہ ایشو اب یہاں پہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پیوٹن اتنے ٹینس حالات میں جبکہ وہاں پہ نیٹو کے ساتھ ایشوز آگے پیچھے زلنس کی کیا کرتے ہیں ترکی کہہ رہا ہے ہم ہی ڈیٹ کرواتے ہیں بیچ میں پریزیڈنٹ پیوٹن کہہ رہا ہے بلکل یہ نیٹو آگے آیا ہے تو بلکل چھڑنا نہیں ہے اور آگے سے وہ بلنگ دن جو کہہ رہے ہیں ہم بھی کود جائیں گے بیچ میں کیسے کودیں گے کیا کریں گے کیا ہوگا اچھا اسی کے اوپر جناب چائنہ آگیا ہے اور چائنہ نے کمال کے گلوبل ٹائمز نے ایک سیری شروع کر دی ہے جو پڑھنے والی ہے ایک تو یہ ہوا کہ وہ جاپان کے جو سابق سزر سابق وزیر آزم تھے ان کے اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو اسٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے تو اس کے بعد جو ہے وہ گلوبل ٹائمز نے آج وہ پہلے بھی اس ٹیمٹنگ جاپان جو پندر ہی سلائیڈ ہے تو پلے فائر بائی تھریٹنگ چائنہ یہ وہ کر کے بالکل مجھے پھڑکا کے رکھ دیا انہوں نے لیکن میرا جو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ چائنے انہوں نے چائنہ نے گلوبل ٹائمز نے یہ جو چودھویں سلائیڈ ہے کہ گلوبل ٹائمز انہوں نے انہوں نے یہ یہ کہتے ہیں کہ جنگیں ایکسپورٹنگ وارز کلر ایولوشنز آئیڈیالوجیز ایکنومک انیسٹیبلیٹی یو ایس ایڈلیس ٹریلز بلڈ شیئرڈ یہ پورا اعظام لگا دی چارچٹ کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جورجیا میں ریولوشن جو تھا یہ کلر ریولوشن جورجیا میں دو ہزار تین میں لکھا ہے اور اورنج ریولوشن لے کر آئے یوکرین میں پھر ٹیولپ لے کر آگئے کرگستان میں پھر آرائی سپرنگ پورے ایشیا میں لکھا آگئے پھر اس کے بعد یہ کلر ریولوشن آگئے پیچھے امریکن ویلیو یہ سم یہ جو ڈیموکریسیز کی سمیٹے اسے پہلے انہوں نے انہوں نے کہا چونسٹھ یہ جو ریسرچ ہے گلوبر ٹیمٹس کے انہوں نے چونسٹھ کوورٹ اور چھے یعنی کوورٹ ہمجھا خاموش اور چھے اوورٹ اٹیمٹس کی ہیں حکومتیں گرانے کے لیے امریکہ نے دیکھیں اکارڈنگ ٹو پھر انہیں کی کتاب کر رہے ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں اور طریقہ کے بتا رہے ہیں کہ پہلے ایک پلینٹس بناو ٹارگٹ بناو لائک ڈس لائک پورا بارال ان کا چاہینا کا پورا سیکلوجیکل وارفیر یہ وہ کیسے کرنا ہے کیا اتنے پیسے لگا دو یہ کرو وہ کرو سارا کر کر آکے آچھا یہ ان کی آئی ہے ابھی ایک دو دن پہلے انہوں نے یہ ان کی ریپورٹ آئی ہوئی ہے دوسری جو ریپورٹ ہے ان کی وہ ریپورٹ جو ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے اور وہ جو ہے اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیموکریسی سے ہی متعلق ہے لیکن انہوں نے سیری شروع کی ہے پوری اور وہ ہے جو ہماری ستائیس میں سلائیڈ ہے نا گلوبل ٹائم انویسٹی گیٹس یو ایس وار مانگرنگ انڈر گائیس آف ڈیموکریسی وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مطلب ایک انہوں ڈی شروع کر دی ہے کہ دو سو چار جو ہے وہ جب سے تاریخ ہوئی تو ایکسٹیمٹ آئیڈیاز کو یہ ایک سپورٹنگ وارز لے کر آئے جنگیں ہوئیں عراق میں کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا کتنے لوگ مارے گئے کیسے ہوا کیسے انہوں نے وارز مطلب ہے کیلئے مطلب ہے کیلئے فیسٹوریوں کو کوٹ کر کے پورا انہوں نے جناب چائنہ نے ایک اپنا آپ سمجھ لیں کہ میڈیا کے اوپر ایک آنسلوٹ ٹھیک ہے ورلڈ وار ٹو میں ایسے ہوا اتنے لوگ مر گئے دو سو چالی پورا انہوں نے جو ہے اتنی جنگ ہوئی اور یہ ڈی بی سٹیٹ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ان کی ڈی بی سٹیٹ ان کی طرح سے آگیا اچھا یہ یہ ہو رہا ہے سمیٹ آف ڈیموکریسی سے پہلے سمیٹ آف ڈیموکریسی سے پہلے یہ محال بن رہا ہے کہ ایک منٹ ہیٹ جائیں ذرا جو ملک جا رہے ہیں اس میں سوچ لیں اور یہ یہ بھی انہوں نے یہ انہی کہا ہے جی گلوپل ٹائمز نہیں یہ تصویل بھی تک طرح بڑا کریں گے دیکھیں ان در نیم آف ڈیموکریسیز یہ گلوپل ٹائمز نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے تو کیجیورٹیز آف میجر وارڈز ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے پورا کر کر آکے پچاسی کنڈوں بھی چھ اشاریہ چار ٹویلین اتنے لوگ مارے گئے یہ وہ کر کر گلوپل ٹائمز نے ڈال دیا اچھا اب یہاں ایشو یہ ہے سارا کہ دیکھیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ ہوا واقعات ہوئے امریکنز تھے پیچھے نہیں تھے چل رہا ہے ایشو یہ ہے سارا کہ اب اس وقت کیا کر رہے ہیں فوری طور پر یہ پاکستان نے بھی کچھ ڈیسیجنز لینے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو چھے مہینے سال بعد کہ کیا آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ مطلب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط آپ نے کیوں مانی ہے اور کیسے مانی ہے ٹھیک ہے اور سعودی ریبیا سے جو آہ بات ہوئی ہے کیا وہ ہم ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی مناسب بات نہیں کرتے ہیں برادر ملک سعودی ریبیا اور ساتھی چائنہ تو ایک ڈیسیجن آپ نے آگے جا کے آپ کی سٹرونگ لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم بیلنس بھی کر رہے ہیں بھی تک لیکن میں ایسے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمہ ہم کسی جنگ میں نہیں ہے ہماری چائنہ چائنہ تو برادر ملک اور امریکہ کے ساتھ بھی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہو رہی وہ ایک ایک اکنومک مجھ لیں کہ ان کے تاتھ ایک ٹینشن ہے تعلقات اوپر ہیں نیچے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی جنگ ہے چائنہ کے ساتھ ان کے ایک پروپر جنگ ہے ٹھیک ہے نا اور وہ جنگ میں اسلام کو امریکہ نہیں دے رہا رشیہ دے رہے اور رشیہ ان کو اگر اسلاح دیتا ہے میں نے بات کل بھی کی تھی یہ میں سمجھنے سے کہا اس سے بڑا کوئی بلینڈر جو اگوانستان میں کیا انہوں نے دیکھیں آپ ایک ہوتا ہے یہ میں ماننے کو نہیں تیار یہ ہزار دفعہ یہ بات کر لیں پھر تو اس کے بعد تو تالہ لگا کے اجید دول کو ایسے گھر بیٹھ جانا چاہیے جا کے اگر آپ کی انٹیلیجنس آپ کو یہی نہیں بتا رہی کہ بھائی جان وہاں پہ پنچیر میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر کابل کا مطلب آپ کیا وہاں سے ہم نہیں کریں گے آخر میں پاکستان سے انداز جاری وہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بری اسیسمنٹ کیسے ہوئی ہے امریکنز کی اسیسمنٹ تھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دو ہزار نو سے انہیں شروع کے در ڈیالاغ ان کی تھی اسیسمنٹ اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کابل گر جائے گا تھا اندازہ اسیسمنٹ بھی تھی باتچیت بھی چل رہی تھی ظلم خلیجزاد کی سالہ ساتھ سے ٹھیک ہے نا ان کی بیکڈور ڈیپلومیسی چل رہی تھی دو ہاں ڈائلاغ کب سے چل رہا ہے وہ تو ٹرم کہہ رہا تھا میں وائٹ ہاؤس بلا کے سائن کرواؤں کو یاد کریں نا ٹرم نے کہا تھا میں تعلیمان کو بلاؤں گا یہاں پہ وہ تو آخر میں جا کے معاملہ جو ہے وہ چار مہینے چھے مہینے لیکن وہ سیا یہ اوپر سے اسیسمنٹ ہوتی ہے انفارمیشن تو چاروں درسے آ رہی ہوتی ہے نا ریسرچ ان انیلیسیس ونگ نام ہے بھئی یا تو رکھ دیں نا اس کا نام کوئی ٹی وی کا نام رکھ دیں ریپبلک ٹی وی رکھ دیں کچھ اور رکھ دیں تو خبریں چلتی رہیں جب نام ریسرچ اور انیلیسیس ہوتا ہے تو پھر آپ انیلیسیس کرتے ہیں کہ حالات ان انیلیسیس میں کیسے یہ کون انیلیس کر رہا ہے کہ پیوٹن سے آپ آکے کہیں گے کہ ہمیں اسلحہ دے دو اور امریکہ فرانس کی اس نے اسے ناراضگی برداشت کے لیے فرانس جو کہ کی یورپ کے اندر ان کا پارٹنر ہے فرانس ٹھیک ہے وہ فرانس جو نازی جنرلیس سے لڑا تھا جنرلیس نہیں فرانس ہے تو ایشو یہ ہے کہ اس فرانس سے انہوں نے آسٹریلیا کو دے دیا سب میریز کا ٹھیک تھا کیا وہ اور انہوں نے ٹرکی جو نیٹو اللہ یہ جو کہ مین ان پر سینکشنز لگا دے رکھتا جو بلیک سی تک ایکسیسی بلکل سی دیکھیں کریمیا کے اوپر ہی تو سارا بلیک سی فلیٹ کھڑا ہوا ہے رشیہ کا بلیک سی فلیٹ پاک کا ہے سارا سارا کا سارا ہے جو ہے کریمیا کے اوپر ہے اور کریمیا تھا اصل میں رشیہ کا ہی سوویٹ یونین جو تھا جی سر آپ پندرہ ریاستیں تھی نا اس میں ایک رشیہ تھی ایک یکرین تھی کریمیا کو خروشیف نے تووے کے طور پر برادرانہ تعلقات کیونکہ آپس میں یونین تھی سب کی جے انہوں نے کہا کریمیا یکرین کو دے دیا کریمیا یکرین میں نہیں تھا نائنٹین فیفٹی فور میں وہ گفت کر دیا انہوں نے کریمیا خروشیف میں اس کے بعد جب یہ پھڑا بنا پیوٹن نے واپس لے لیا کریمیا کو آ دیا یکرین سے اور یکرین میں میں نے پہلے بھی بات کی کہ یکرین میں یعنی یکرین ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک جو اس کی جو اس کی اسٹرن سائیڈ ہے وہ جس کو دنباس کہتے ہیں تو وہاں پر تو پرو روشیانز ہیں پرو روشیان لوگوں جو یہاں پر ہیں کیو کے اندر وہ جو ہیں وہ جو آپ سمجھ لیں کہ پرو ویسٹ ہیں تو ایشو یہ ہے کہ اب اگر یہ اور یہ ایک انا کا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے بھی جو امریکہ بہت آگے چاہیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ای ایو اچھا ایک تو یہ ایشو ہو گیا دوسرا جو گوف اپ ہے وہ اس وقت اتنے گوف اپس ہو رہے ہیں یہ جو کل دیکھے اناؤنس کیا ہے نا انہوں نے میں اس کو تھوڑی چوڑی اس کا یہ کل جو نائنٹین سلائیڈ ہے یہ انہوں نے بی آر آئی کے اگینسٹ یعنی بیلٹ انڈ ڈوڈ انیشیٹیو کے اگینس جو کل بھی بات کی تھی یورپین کمیشن انہوں نے تین سو بلین کا گلوبل گیٹوے سٹارٹ کی ہے جس میں بریجز ہوں گے پول ہوں گے سڑکیں ہوں گی اب یہ صرف پلان ہے یا ایگزیکیوشن کے طرف دارے ہیں انہوں نے کہہ دیا پانچ سال میں ساٹھ بلین ڈالر یورو ساٹھ بلین یورو ہر سال خرج ہوگے پانچ سالوں میں پوری دنیا میں ایک لنک بن جائے گا وہ جیسے بیٹر روڈ انیشیٹیو لیکن اس کے اوپر ایکانومسٹ نے میں وہ الفاظ دھورا نہیں سکتا ایکانومسٹ نے آج جو لکھا ہے مطلب ہم یہاں پہ لفظ دھورا نہیں سکتے سلائٹ دکھا دیتے ہیں انہوں نے تفسرہ کیا 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 ہے انہوں نے تفسرہ یہ بیسویں سلائٹ دکھائیں برسل سے اعلان ہوا تھا نا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر کا دھورا نہیں سکتے نیچے انہوں نے لکھا ہے تین سو بلین گلوبل گیٹوے نیچے پرائم ایگزیمپل یہ برسلز کے بارے برسلز کیونکہ مرکز ہے اب ایکانومسٹ جو ہے مطلب چیتھڑا اخبار تو نہیں ہے نا ایکانومسٹ ہے کافی ہارڈ لائنگوٹ ایک برسلز پر رول کر رہے ہیں جی سر کتنے اچھے لوگ کتنے ذہین ہیں کتنے خوبصورت ہیں آپ سے مزید بات کریں گے سر خطے کی معاملات پر ناظرین مودی صاحب فیصلہ کرو کدھر ہو ایدھر you are with us or against us بریک لے لیتے ناظرین بابا ساکھے ڈاک سب سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیئے گا وکم بیک ناظرین جی روک سب آج شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوئے رابطے بہال ہو چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں میں بھی کیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے دے اس بار اپوزیشن جو تیاری کر رہی ہے وہ کرامت ثابت ہوگا دیکھیں ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے ہے جی سر اور اس اجلاس میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کر دیئے اور بائیکارٹ انہوں نے اس لیے کر دیئے یہ وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہے جس میں پچھلی بار جب اجلاس ہوا تھا تو لوگوں کو یقین یاد ہوگا کہ جس میں موران عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ کہا تھا آرمی چیف سے کہ آپ اپنے دوست کو نہیں رہے تو انہوں نے کہا تو وہ میرے دوست نہیں وہ میرے باس ہیں یہ جو واقعہ ہوگا تھا یہ وہ ایک قومی سلامتی کا اجلاس ہے لیکن اس بار اسے جلاس میں خبر یہ ہے کہ جاکٹر موید یوسف اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بریفنگ دینی تھی تو اپوزیشن بائیکارٹ کر گی اچھا تو اسکری کیا تھا تھا ظاہر ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک حکومت ہے اور ان کے ساتھ جو ہیں ایک مزاری سیویلین سیٹ اپ ہے تو اس سیویلین سیٹ اپ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ہمارے ڈاکٹر موید یوسف نے اور شاہ محمود قریشن بریفنگ دینی تھی تو وہ اپوزیشن بائیکارٹ کر گی انہوں نے کہا ہم تو اسی صورت میں آتے تھے جب تک تو آرمی چیف آتے تھے یہ کیا ہے اس وقت حکومت کے بھی بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے اب وہ حکومت کے وزید کہہ رہے ہیں چھوڑا ہم نے بھی نہیں سننا ان کو شاہ محمود قریشن بریفنگ دینی تحال ہے پھر روز تو سنتے ہیں اب کیا سنیں گے بیٹھ کے ہم تو جاتے تھے تو درہ السلام دائی ہو جاتی تھی سب سے حال چال پوچھ لیتے تھے مزاج ہمیں آئیڈیا ہو جاتا تھا ہم آئین کس طرف چل رہی ہیں اگر انہوں نے نہیں آنا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے شاہ محمود قریشن بریفنگ دینی کو خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ یار وہ وہاں پر آئیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ عسکری قیدد آ رہی ہے تو سب جمع ہیں حکومت بھی آپوزیشن بھی اور عسکری قیدد نگا کہ ہم نہیں آرے بھے آپ سنبھال لیں سنبھال لیں تو اس میں سب ایک آڈ کر گئے یہ عجیب یہ کچھ عجیب سا ہے نا مامنا ملکہ سمجھ سے باہر ہے اچھا لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے اچھا پھر یہ مراد تو نہیں ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور آپوزیشن اس وقت ایک پیج پہ ہے نہیں نہیں کوئی پیج پہ نہیں ہے کوئی نہیں وہ اپنا کام اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں وہ سب اپنا کام کر رہی ہیں لیکن مسئل یہ ہے کہ وہ مجھے حکومت کے حضرانے کا کہ یہ کیا چکر ہے یہ تو ہماری اس بہانے تو سلام دعا ڈیریکٹ ہو جاتی تھی تو ہمیں بھی پتا چل جاتا تھا ہوایں کس طرح چل رہی ہیں تو ان کو کون سنے گا ان کو تو ہمیں بیسی نہیں سنتے تو مطلب اب وہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیسے ہوگا کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا کوئی چکر نے بیک آٹ کر دیا اچھا ساتھی پھر یہ چھتری کو سربائی اجلاس ہے اب یہ پی ڈی ایم کبھی جان شروع ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ اگر تو نہیں کرنا میں نے اچھا مجھے پی ڈی ایم کی طرف سے کبھی بھی ایشو نہیں ہے لگا کبھی بھی ایشو لگا ہے یہاں پر ہمیشہ اب یہ گفہ بوا ہوئے نا معاشی مسائل یہ کیسے سائیں اب مجھے بتائیں یہ وہ بات تھی جو اسد امنی کہی تھی شروع میں کہ ہمیں آئیے مرکے پاس نہیں جانا چاہیے یہ تھوڑی تاخیر ہوئی تھی اس کے بعد ایک رولان اپاپڑ گیا جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے جو کہہ رہے تھے جانا چاہیے جانا چاہیے وہی اب کہہ رہے ہی کیوں گئے ایک عجیب سے وہی کہہ رہے ہی ہم نے تو کہا تھا جانا چاہیے ایسی شرائق تو نہیں ہونی شیئی تھی اچھا گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ اچھے عرب کے بتلے ہمیں سب کچھ لکھوانا پڑھ رہا ہے آئی ایم اف کو اعتراف کر رہے ہیں وہ نہیں وہ سوری گورنر پنجاب کی آپ نے بات علا کی تھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گورنر پنجاب جو ہے نا دیکھیں انہوں نے بات تو ایک کہی ہے نا اور ایک بڑا ان کے جو ہے وہ بڑی زبدست ہیں آپ کو بتا ہے جب نوازشیر صاحب ناراض لگ رہے ہیں حکومت سے رکھ سکر نہیں انہوں نے بات وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایسے کیسے نوازشیر صاحب جو ہے نا پنجاب کی گورنر یہ نوازشیر صاحب بنانا چاہ رہے تھے ہمارے انتہائی محترم اتاولاق قاسمی صاحب کو اچھا تو اتاولاق قاسمی صاحب سے تو ان سے بھی کہہ دیا انہوں نے کہیں چوزی سرور صاحب چوزی سرور صاحب نوازشیر صاحب کے بھی گورنر پنجاب رہے ہیں جی نوازشیر صاحب کے بھی گورنر پنجاب رہے ہیں تو ادھر سے بھی کہہ دیا باکستان آگا اب آناؤسمنٹ نہیں ہو رہی چوزی سرور کی آناؤسمنٹ نہیں ہو رہی چوزی سرور بیٹھے ہیں اور آناؤسی نہیں ہو رہا گوونر میں آناؤسی سا کو کس نے کی بریڈیس پرائی منسٹر نے کہ یہ چوزی سرور آپ کیا گئے ہیں مسٹر نواز شریف آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ آپ کی بڑی پہنچ ہے اچھا بڑی ڈریکٹ لائن ہے ڈریکٹ میں نے کہا نا وہ جیتے ہیں گلاس کو پہ وہاں کے وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں یورپی پارلیمنٹ میں ان کے جو آہ جہاں سے ان کو ووٹ پڑھتے ہیں وہاں سے انڈیان ان کو ووٹ دیتے ہیں گورے بھی ووٹ دیتے ہیں تو ان کا ایک ایسے تھوڑی کہ پاکستانیوں کو ہلکا بنا ہوگا ہے تو ان کے طور پر وہ جیتے رہے ہیں وہاں سے ٹھیک تو مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ زیادہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں تو انہوں نے بات تو ٹھیک ہی ہے کہ بھئی یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یہ تو ہر بندہ بات کر رہے ہیں حکومت کی سفروں سے یہ بات آنا خاص طور پر جب حکومت بالکل دنائے کر رہی ہو اور تو لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بات تو یقیناً بہت عرصے سے پتا ہوگی کہ چوزی سرور صاحب جو ہیں وہ آہ ناراض ہیں کسی بات پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ چوزی سرور صاحب جو ہیں آخر اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو تین سال کے بعد یہ کیوں خیال آیا ہمیں گورنر ہاؤس جو ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے پنجاب کا پنجاب کا کراچھی کا یہ کتنے بڑے میرے خدایا یہ پوری پوری مطلب ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوائٹی ایک طرف اور گورنر ہاؤس کا رقبہ ایک طرف آپ کو بلکل ایسے لگے گا کہ یہ جو ہے نا برابر ہیں برابر ہیں رقبے کے لئے ہاؤس ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوائٹی اور گورنر ہاؤس اچھا کام تو دونوں طرف ایک ہی قسم کا ہوتا ہے نا ایشو یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کا آپ رقبہ دیکھیں ہم اور اس کے بعد اب دیکھیں ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہوگا گورنر ہاؤس کا یہ نہیں کہ گورنر سب پہ گورنر ہاؤس کا خرچہ کتنا ہوتا ہوتا ہے ملازمی 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 ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے سانا یہ پیسہ کیا آسمان میں ٹپا کر رہا ہے درختوں بھی لگتا ہے صبح صبح گورنر ہاؤس کے جو ٹرماتروں کے پودے ہیں وہاں پہ ہم ایشو یہ ہے کہ وہ پیسہ طور پبلک کا ہے تو اب یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ چوزی سرور سب کو بات کا اندازہ ہوا ہے کہ بھئی ملک غریب ملک ہے اور اگر گورنری جاتی ہے تو چلی جائے اور اس کے بعد وہ شاید الیکشن بھی لانا چاہتی ہے اور الیکشن انڈیپینڈنٹ میں تو مجھے نہیں مدھا وہ کب آئے تھے وہ آئے تھے درمیان میری گورنر کا عوضہ ویسے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ تو عوضہ جو ہے وہ ایک عائنی عوضہ ہے اور وہ آہ ویسے تو حکومتی مطلب ایک نیوٹل آدمی ہی ہوتا ہے ویسے تو گورنر لیکن یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے بہرحال پچھلے کئی عدوار سے وہ جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں اپنا گورنہ لگاتی ہیں لیکن ایشو میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں نہ میں کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیفائننگ مومنٹس میں جب تائیوان افغانستان افغانستان کے فنڈز ریلیس کرنا شروع کر دی ہیں جی سر ونڈ بینک میں اور افغانستان دیکھیں یہاں پر ایک خاموشی راکٹ سب افغانستان کی خاموشی اللہ کا شکر ہے وہاں اللہ کا ایک جو فال آؤٹ ہونا تھا ایک ابھی تک وہاں پر مطلب وہ جو تھا نا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے خودہ خانہ جنگی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی فلاں ہو جائے گا لوگوں نے افغانوں نے سنبھار لی ہے بلکل سر اور اشب غنی اشب غنی تو نہیں حامد قضی صاحب نے بڑا چاہے گئے انٹیویو رات میں دیکھ لیا بی بی سی پہ انہیں کہ طالبان ہمارے بھائیں ہیں اچھا تو بات یہ ہے کہ انٹیوزیف کافمنٹ کی بات ہو رہی تھی انٹیوزیف کافمنٹ ابھی ابھی رک گیا ابھی سائٹ پہ ابھی وہ ابھی وہ چلا ہو یکرین کا پھڑا ابھی دیکھیں نا اب یکرین ابھی جو ہے وہ رجیہ اور خردیاں آ رہی ہیں پیسے دیں گے او آئی سی کا اجلاس سہود آپ کے کیا سہودی ایری بھی ہے جو ہے یہ یو ہی تو پیچاس سال ان کے ہوئے ان کو بہت مبارک ہو اس پر کل بھی بات کریں گے لیکن آپ دیکھیں یہ صرف دیکھیں کہ وہ جو ہیں وہ یہ لیبنانز انہوں نے بلا رہی تو لیبنان کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے یہ اسلامی بلکی جائیں گے اور ریکنسٹرٹ کرنے یا امریکہ جائے گا یا ایران جائے گا یا تو یہ ملک کھڑے ہو جائیں گے اپنے پیروں پر دیکھن افغانستان افغانوں کیا سمجھتی ہیں آپ افغان جو ہیں وہ آپ کے خاصے وہ وہ بتا پہ کے انہوں نے ملک خود بنائیں گے اپنا ڈیشو یہ ہے کہ وہ ایک جو بات جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ ڈاکٹر عامد انساری ہیں شہر انڈیا کے جو وائس فریزیڈنٹ سابقا ان کو میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا دہندو میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو نیوٹرل اسٹیٹ بنا دینے چاہیے جیسے کہ سوجلینڈ نیوٹرل اسٹیٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ آہ افغان موجائیدین کے آنے سے پہلے افغان وارڈ سے پہلے تو افغان ظاہر شاہ کے دور میں تو نیوٹرل اسٹیٹ تھا تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اپنی تاریخ کا مطالعہ دوبارہ فرمے انتہائی قابلے طرح میں یہ نیوٹرل اسٹیٹ کب تھا افغانستان افغانستان جب اس سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا افغان وار سے پہلے تو نیوٹرل اسٹیٹ تھا نیوٹرل اسٹیٹ سوجلینڈ تھا اس سے پہلے خات کیا کر رہی تھی بیٹھ کے وہاں پہ گھوٹیاں کھیل رہی تھی یعنی کیسی باتیں کرتے ہیں یہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل اسٹیٹ کب تھا ظاہر شاہ کے دور میں یعنی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ یہ افغان وار سے پہلے ایک نیوٹرل لیاستی دوبارہ نیوٹرل لیاست ہونی چاہیے جہاں سے کچھ دہشت گردی نہیں ہوتا اچھا تو یہ جو بوری بزار میں بم دھماکے اور آگے پیچھے سارا ایشو جو چلتا تھا اسی لئے یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا جب سوویٹ یونین وہاں پہ آیا ہے تو اس طرح امریکہ نے تو نہیں کہا جانے جاولک سے جاولک نے پہلے پھٹا شروع کی ہے کہ یہ ہماری طرف نہ آ جائیں امریکہ بعد میں کوئی جننے کا ایک منٹ ہے جو اچھا موقع ہے وہ بعد میں آئے ہیں پاکستان پہلے کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ سوویٹ یونین آگے نہ کروس کریں ایسا نہیں کہ وہ تو سوویٹ انہیں آگے تو ساتھی پاکستان کھڑا ہو گیا تھا ساتھی امریکہ آگیا تھا امریکہ بعد میں آیا ہے اس جنگ میں جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا تھا کیا مانگیں نہیں آنے دیں گے سوویٹ ایشو یہ ہے کہ تاریخ میں جو چیز ہوئی ہے کہ نیوٹرل سٹیٹ بن جائے گی ہونا چاہیے بننا چاہیے لیکن افغانستان نیوٹرل سٹیٹ نہیں تھا افغان وارسپ جو سوویٹ وارسپ پہلے بھی نہیں تھا خدا کرے اب بن جائے اور بننے جا رہا ہے سارے ممالک چائنا بھی کہہ رہا ہے ٹرکی بھی کہہ رہا ہے پاکستان بھی کہہ رہا ہے انڈیا بھی کہہ رہا ہے ایران بھی کہہ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں وہ بن جائے گی لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کہا جائے کہ افغانستان کبھی بھی افغانستان کو عالمی طاقتوں نے ایک میوٹرل سٹیٹ کی طور پر رہنے دیا ہے نہیں رہنے دیا زائر شاہ کے دور سمیت بہت شکریہ راکس آپ ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مجھے نائلالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی راکس اپنا دوستوں رشتاروں کچھ دنوا کے لوں گا سب کا خیال رکھی گا اللہ حافظ